ریسیپی بہت انوکی قسم کے ریسیپی ہے اس ریسیپی کا نام ہم نے بہت ہی سوچ سمجھ کے رکھا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ریسیپی ہے کیا اور جس کو ہم کیسے تندور کے اندر کیسے بنائیں گے نیو سٹائل ہے نیو ٹرینٹ ہم آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آئے گی اور جیسے ہم میرینٹ کریں گے آپ کو چیز دکھائیں گے اور جیسے شیئر کریں اور سبکرائب کریں آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں ہیلو ہم آپ کو ریسیپی بتائیں جا رہے ہیں اور ہم آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو پسند آئے گی اور اس ریسیپی کے ہم نے ہے تمہار کہا ہے گھرک چکن تندوری گھرک چکن ہم آپ کو پسند آئے گا آپ کو دکھیں گے سبکرائے گے جیسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شکر جیسے ہم گہرے ٹک لگائیں ٹک دھیان سے لگائیں تاکہ یہ گہ رہے ہوگی ابھی اس کو سینے کو گہرے گھرے گھٹ لگائیں اور اس کو اپنی لےگ پیس پہ بھی اس کو کٹ لگائیں موسیقی 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 مزید لائمان 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 لیگا نمیسی مازانی کا وض 3 سوارتی پہنکھوں پہنکھوں پہنکھ جیسے کچھ ملکم خیلتیں ملک کچھ ملکم کرسک پہنکھوں 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 پہنکھیں زندگی اور چھیلی کومرین کرانے کی حضور کو زندگی مصاریہ دعیخ یوگرٹ کے اندر ہم اس کو کتنا نمکالا چاہیے وہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اس کے اندر ہم نے اس میں درہ مرضی ہوتی ہے یہ درہ مرض ہم ڈال لیں گے سالڈ ہم نے آلڈی ڈال چکے ہیں درہ مرض ہے جتنا آپ نے سپائسی کرنا اس سے مطابق کریں اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے کارا نمک لینا ہے تھوڑا سا آپ نے جوہین سی ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے یہ ایک مسالہ ہوتا ہے جوہین ہم نے اس کو محش کر کے اس کے نمک لینا ہے ہم نے اس کو محش کر کے اس کے نمک لینا ہے اور باقی مسالہ ختم ہوگی ہیں ہم نے اس کے لینا ہے باقی زیادت میں جتنا آپ نے سپائسی کرنا اس کے لینا ہے اب اس کو محش کر لیں اب محش کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہمیں لگانے کے بعد اس کو ہمیں چکن میں جوہر نے کھی ہے اس کو محش کر کے ہم نے اس کو ادھر لگا یہ ساری گین چلی ہے ہمیں اس میں گین چلی بگر آدھا تھا اس کو ہم نے اچھی طرقے سے اس کو محش کرنا ہے اس کو محش کرنا ہے کہ مسالہ جوہاں وہ اچھے طرقے سے جہاز بھولتا ہے مجھے رکھو اس کے نیچے تاں پہ انجلی اٹھو مل گون کی ہے مسالہ آمد ہے جوہاں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہمیں 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 کچھوں ڈابر پہنے جوہاں وہ پہ رکھو اس سے پہ جوہاں ہمیں 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 ساتھ یہ امریوں کے ساتھ لگا رہے ہیں تاکہ جزد ہو جیسا رہے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز ہم ڈالیں گے اس کے اندر کلر آپ نے دینا ہے اس کو تو کلر کے لیے آپ نے کلر آپ کو چاہیے ہوگا مسالہ اس کے اندر کلر دالتے ہیں کہ اس کے اندر کلر جو ہے اوٹ کلر ہوتا ہے یہ آپ کو دل دیا ہے کہ اس کے اندر کلر جو ہے چکلی دالتے ہیں اس کے اندر کلی چرسی سجی سجی اس کو اچھی طریقے سے مرینیڈ کریں ہاتھ کے ساتھ یہ مسالہ آپ کا اس کے اندر کلی چکلی ایک اس کے اندر کلی چکلی 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 چاہیے ہیں مینریٹ کرنے کے بعد 4 سے 5 گھنٹے تیلی اس کے بعد پھر ہم اس کو جا کے تندور کے اندر سجی ٹیت ایک تندوری غرق شکل ہم بنا رہے ہیں یہ اچھی سی ریسپی ہے اور اس پہ بہت تیسٹ آئے گا یہ پہلے بھی ہم نے ریسپی ٹرائی کی نہیں لیکن یہ نیو ریسپی آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں لے نازین ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مینریٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم چار پانچھ بھنٹے کے لیے اس کو ہم ایسے رکھیں گے اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے اس کو ہم بنا کریں اس کو ہم دیکھیں اوکے تینکیو سٹاپ ہلو بیورز دیکھیں جی ہم غرق چکن بنانے کے لیے ہم حکومے کو اس کو بنا لیا گیا ہے آپ دیکھیں ہم نے میرینیٹ کیا تھا اب غرق چکن جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو دلیں گے کیوں مہر بھائی آپ بتائیں گھڑک چکن تیار ہے سر بس یہ ابھی ابھی گھڑک ہو جائے گا ابھی تھوڑی دہر میں گھڑک کر دیا جائے گا یہ اس کا کھونہ تیار ہو گیا یہ بہت اچھی رسیپی ہے آپ بھائی ہوپس ہو کہ آپ لائک کریں گے تینکیو دیکھیں یہ چکن تندوری کو لی ہم نے یہ تندور چکن میں اس کو دفن کر دیا گیا اب اس کو ہم پرتیٹا رکھیں گے لہٰذا یہ اب بڑھنے کے شکروں میں ہیں دیکھیں ہماری مہنہ تاہر کامیاب ہوگی اب یہ آپ کے سامنے چکن ٹندوری دفن کیسے تفن ہی سی نا اچھا مو بڑھ دینا چکن کی چکن پر یہ اس کو ہیٹ اپ نے دے دیا اب اس کے اوپر گھڑک ہے گھڑک ہے بھائی گھڑک ہی گھڑک ہی گھڑک بیرا گھڑک ہی چکن گھڑک کے لئے اوپر پتیلہ رکھیں گے دیکھیں ناظرین اب یہ پورا گھڑک ہو رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے سپیشل ڈش بنے گی نہیں نہیں اتھے ہی رہے دے نو پڑھ ساپا تائی بننا ہے انہیں تائی بننا ہے انہیں اوکسیزن ہی چاہی لیے انہیں پریشا کو کر بنانا ہے دیکھیں ناظرین اب یہ چکن کو ہم نے پورا ڈھام دیا اور یہ پورا اب یہ تندوری چکن گھڑک بن جائے گا جو ایک لیدہ منفل ڈش ہے ٹونٹی فائش میٹس کے لئے ہم نے اس کو اب چکن کو یہ تندور میں ڈال کے رکھتی ہے اور یہ اس کے بعد تندوری گھڑک چکن پیار ہو جائے گا اس کو اب 15 میٹس ہو گیا اس کو ہم نے تھوڑا سا کیا لگایا ہے تید لگایا ہے اور اس کے بعد دیکھیں جی یہ بلکل بن جائے گا کونسا تندوری گھڑک چکن بن جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا بلکل بس اب یہ تھوڑی سی دے رہا ہے کیونکہ اس کو ابھی ہم نے آئل لگا کے اس کو دوبارہ سوٹار کے اس کو ہم نے دوبارہ پٹا کر رکھتی ہے لے جی اب یہ تندوری گھڑک چکن تھیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر اٹھائیں واہ تندوری گھڑک چکن کا کمال کپڑا دیو سیکھا پڑک کریں کچھو پڑک کریں دیکھیں سر تندوری گھڑک چکن بن چکا ہے اس وقت میرے پر بہت خوشو مس حفز ہو چکا ہے تندوری گھڑک چکن بہت لوگ اس کے نمی بے ڈیسٹی ہے اب اس کے سب تم میک بہت شکی ہے بہت شکی ہے بہت جیسے موازی آج موازی موازی دیکھنے